آج جس موضوع پر بفتگو ہے اس کا بہت عفصے سے ارادت تھا وہ یہ کہ دیکھیں ہر شخص، ہر طالب علم، ہر دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے دنیا میں بھی ترقی کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے روحانیت کے اعتبار سے بھی ترقی کرے علم کے اندر بھی ترقی کرے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے عظم ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں استقامت باقی نہیں رہ پاتی اچھا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ہماری استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچاتی اور کچھ عامال ایسی ہیں جو ہماری استقامت اور ہمارے ارادے کو مضبوط بناتے ہیں تو آج کے درس میں ہم سب سے پہلے استقامت اور ارادے کو نقصان پہنچانے والے عامال کا تذکرہ کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صرف عامال بتائے گئے اس استقامت انسان میں آتی ہے اس ان طریقوں سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کہ جو کہ استقامت کو نقصان پہنچاتی ہیں تو اس کے ایسے ہی معنی ہوں گے جیسے مثلا آپ پانی کی ٹنکی اوپر موٹر چلا کے پھل بھی کر رہی ہو اور نیچے تمام نل کی پھلے ہوئے ہوں اور سارا پانی بہے بہے کے ڈرین ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان عامال سے اپنے آپ کو نہ بچائے جائے کہ جو کہ اس مضبوط ارادے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کی استقامت کو متاثر کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کوئی طالب علم ہو دینی طالب علموں میں میں یہ چیز نظر آتی کہ اپنی دینی طالب علم کو ادھورہ چھوڑ کر راہ فرارس کیار کرتے ہیں طالبات بھی ایسی ہیں سب نہیں لیکن اچھی بڑی تعداد ان کے ایسی ہوتی ہے جو چند دن میں اس سے خبرہ جاتی ہیں چند مہینوں میں خبرہ جاتی ہیں یا ایک آتھ سال کے بعد ایک بڑی تعداد رخصت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ علم دین سے گھبراتی ہیں یا کوئی اور بات بلکہ ان میں وہ استقامت پیدا نہیں ہو پاتی اچھا یہی حال ہماری عبادت کا بھی کتنا زیادہ آپ دیکھتی ہیں کہ نماز شب کا ہر شخص دلدادہ ہے اسے پتا ہے کہ نماز کتنی زیادہ فائدہ مند نماز ہے کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خواہش رکھنے کے باوجود بھی کتنے کم افراد ایسے ہیں جو نماز شب کی پاوندی کر پاتے ہیں استقامت نہیں آ پاتی خواہش ہوتی ہے لیکن اور کچھ ارادہ کرتے بھی ہیں لیکن عزم و ارادہ جوٹ جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزم و ارادہ اگر نہ ہو تو نماز فجر کی پاوندی نہیں ہو پاتی یا بہت سالے افراد اول وقت نماز کی پاوندی نہیں کر پاتے اور آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں بھاگم بھاگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر صرف اس وجہ سے کہ عزم و ارادہ ان کا مستحقہ نہیں ہو پاتے ہیں اب تو گویا لوگوں نے ایک سرینڈر کر دیا ہے اس کے سامنے ہدیارڈ آدمی کہ کوئی ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتے ہیں ہر ترقی اس لیے رک جاتی ہے کہ استقامت نہیں آ پاتی تو لہٰذا ان تمام عامال اور چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ جو استقامت کو خوضور کرتے ہیں اور مضبوط ارادہ کو نقصان پہنچاتے ہیں اچھا اب اچھا یہ باطل بھی اس بات سے آگا ہے کہ لوگ استقامت اختیار نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں میں جب احتجاج ہلتے ہیں اور عوام احتجاج کرتی ہے اور دھرنے وغیرہ جوئے وہ دیے جاتے ہیں تو حکومتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ان دھرنوں کو طول دیا جاتا ہے جتنا زیادہ یہ لمبے عرصے تک ہوگا اتنا ہی لوگ ڈسارڈ ہونے لگیں گے یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے سوائے اس کے جو کہ ملد تشہیہ اور کچھ ایسے مراحل آئے جس میں انہوں نے عزب و استقلال کا مضاہرہ کیا لیکن بہت سارے افراد پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ دن تک ان میں استقلال اور عظم نہیں رہ پاتا ڈسارڈ ہو جاتے ہیں استقامت نہیں رہ پاتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے تو باطل بھی اس بات سے آگا ہے کہ لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو ان باتوں کو طور دو ایران عراق جنگ جو ایک مسلط کی گئی تھی تو اس کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ باطل کا تھا ارادہ اور ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے فلسطین چلے چلے جا رہا ہے سلسل حالات خراب رکھے جاتے ہیں عراق شام اب جب کہ ہمارے مراجی کی فراست نے نجمن شکست فارج دیا اور نکال باہر کیا ہے لیکن بہرحال پھر بھی کچھ رہ کچھ ماں مستقل ہوتا رہتا ہے تو گیارہ سال تک ایران عراق جنگ جلی اتنی لمبے اور طویر عرصے تک جنگ کیوں تاکہ جن میں عظم و استقلال اور ارادہ کمزور نہ ہو استقامت نہ ہو لوگ گھبرا جائیں اور حکومت کے خلاف ہونے لگیں تو اس طرح سے جنگیں بھی مسلط کی جاتی ہیں تو باطل بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھا اب نیکی اور روحانیت کے جو کوائش مند افراد ہوتے ہیں دیکھیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ باطل سے بھی کچھ چیزیں باز آفات نہیں ہوتا ہے عبرت کے طور پر انسان کو سیکھنی چاہیں عبرت کے طور پر مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کتنا جانفشانی کے ساتھ کتنا زیادہ عظم کے ساتھ اور کتنی استقامت کے ساتھ برائے کی چیزوں کو پھیلاتا ہے آپ دیکھیں اگر چوبیس چوبیس گھنٹے مسلسل نون سٹاپ ایک سیکنڈ کی بھی اس کے اندر ناغہ نہیں ہوتا ہے اور کتنے استقلال اور عظم کے ساتھ ٹی وی مسلسل جلتا ہے کتنا اب اغبارات کے اندر پڑھتی ہیں کہ فلان جو اداکارہ ہیں وہ کسرت کام کی وجہ سے اپنی شوٹنگ سی جیسے نیند پوری نہیں ہوئی بے گوش ہو گئی تو باطل اور جو حرام پیشوں سے وابستہ افراد ہے وہ تک اپنی عظم اور استقامت ان کے اندر اتنا ڈیڈیکیٹیڈ ہوتے ہیں کہ ان کی یہ سب باتیں آپ سنتی ہیں شیطان سے عبرد لینی چاہیے شیطان کتنا زیادہ چوبیس گھنٹے خدا کی راہ سے ہٹانے کے کام کر رہا ہے اور اس کے اندر اپنی استقامت اس نے دکھائی ہوئی افسوس ہے کہ صاحبان ایمان نیکی اور سیدھی راہ پر آنے کے بعد بھی اور ہدایت یافتہ ہونے کے بعد بھی استقامت ان کے اندر نہیں آ پاتی کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے یہاں بھر مدرسے کے انتظامیہ کی بھی کتنی سہولیات دی جائیں کتنے کارکنان ہیں جن اور رات کام کرتے ہیں اور پھر بھی کوئی اچھا پڑھنے کو تیار نہ ہو کتنی آسانیہ اور سہولتیں ملنے کے بعد بھی کوئی استقامت کی کمی کی ایک علامت بنتی آیت اللہ حسن زیادہ ہے عاملی موجودہ مجتہدین میں سے ایک ہیں اور خود سارے علوم و فنون کے ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا الشیخ بزرگ تہرانی جو حدیث اور رجال کے ادباع سے بڑی شورت رکھتے ہیں انہوں نے کتاب طبقات اعلام شیعہ میں باقاعدہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول نقل کیا آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ علی آقا قاضی کتنی ہی مجتہدین اور مراجعہ کے اسادزہ کے اندر سے رہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تک بلند ہونے کے لئے سلوک اللہ اسے کہا جاتا ہے روحانیت میں قبیتر ہونے کے لئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سید و سلوک کی منازل کو تیہ کرنے کے لئے کوئی بھی عمل استقامت سے بڑھ کر نہیں استقامت یعنی مضبوط ارادہ جب تک مضبوط انسان کا مضبوط ارادہ کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے گا تو آگے بڑھے گا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا اس کا عمل ادھورہ رہ جائے گا کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ استقامت ہی کا ہے آپ قرآنی آیات نہیں پڑھتی ہیں اِنَّ الَّذِينَ اور اس کے بعد استقامت استیار کی یعنی ایمان لانے کے فوراں بعد استقامت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے استقامت استیار کی ہے جو بہت مضبوط ارادے کے ساتھ دین کے اوپر عامل لوگ نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اضافی طور پر اس کو استیار کیا ہے یعنی ان کے اوپر اتنے زیادہ چیز ضروری نہیں تھی پس انہوں نے اپنا مقام کو بلند کرنے کے لیے اس کو استیار کیا استقامت وغیرہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو اتنے بہت زیادہ کوئی متفقی پریزگار آدمی نہیں مثل نارمل قسم کا ایک مومن جو بہت لوگوں سے سننے میں آتا ہے یعنی جو دین پر عمل کرتا ہے وہ نارمل نہیں بلکہ دین پر جو عمل نہیں کرتا گھنٹے دار نماز پڑھتا ہے خود لوگوں نے یعنی مجھ سے بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے کہتا ہے کہ میں بالکل نارمل مومن ہوں نمازیں بھی یعنی قضا ہو جاتی ہیں روزے بھی کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں بالکل ہم کو اتنے متشدد پسند اور ایکسٹینس نہیں ایک نارمل قسم کا مومن تو بھائی یہ نارمل مومن یہ نہیں ہے یہ ایب نارمل مومن یعنی دینی اعتبار سے جو لا پرواہ ہو وہ خود کو بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت کو بھی اپنی برباد کر رہا ہے یہ نارمل قبھ ہے وہ سمجھ رہے کہ میں ایک نارمل آدم ہوں اور جو افراد استقامت اختیار کرتے ہیں متقی پریزگار ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں دین کے اندر وہ ایسے افراد ہیں جو انہوں نے اضافی طور پر اس کو حاصل کیا وقت اتنا تقاض ہے کہ عام مومن سے نہیں جب کہ ایسا نہیں دین کے اندر جو استقامت رکھنے والے دین میں جو استقامت جو ریکوارمنٹ ہے ایک عام مومن کے لیے بھی عام مومن کے لیے بھی کہ وہ ان تمام چیزوں کو اچھا حاصل کرے اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ دیکھیں استقامت اداروں کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کتنے ہی ہم نے مدارس ایسے دیکھیں کہ جو کہ ایک دین کے اندر بند ہو گئے ایک ہفتے کے اندر بند ہو گئے چند مہینے میں بند ہو گئے یا سال دو سال میں بند ہو گئے ان کو چلانے والوں کے اندر بھی استقامت نہیں دیکھیں چیزوں کے اندر بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں انتظامی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں بعض وقت داخلی انتشار آتے ہیں بعض وقت خارجی انتشار آتے ہیں مہلے پڑا او سوالوں کو نمٹنا پڑتا ہے انگرونی کاربوران کو نمٹنا پڑتا ہے لیکن استقامت تو استقامت ہم نے دیکھا ہے کہ شخصیات کے اندر بھی ہونا مشکل ہوتی ہے بعض وقت اداروں کے اندر بھی مشکل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں نماز کو پابندی سے عدا کرنے میں استقامت نہیں یعنی استقامت نہ ہونے کے باعث ان کی نمازیں جو ہے وہ قضاء ہو رہی ہیں یا کبھی کبھار نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نماز فجر کے اکثر قضاء ہونے کی تقیبہ نو پیچانوے فیصد ریٹ ہوگا اگر شرح اس کی نکالی جائے عام افراد کے اندر بھی حتیٰ کہ دیندار افراد کے اندر بھی اکثر مختلف بہانوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلان چیز ہو گئی تھی اس وجہ سے نماز قضاء ہو گئی فلان ہو گئی تھی تو یہ ہو گیا یعنی استقامت نماز جیسی بنیادی چیز کے اندر بھی نہیں روزے کے اندر رکھیں ماہ رمضان کے روزے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور کتنا اس کے اندر آسان بھی ہوتا ہے روزے رکھنا لیکن لوگ اس میں بھی مزا کرتے ہیں پھر یہ حکم ہے کہ اگر مثلا عورت اپنے ماہنا عادت کی وجہ سے اس کے روزے مزا ہو جائیں تو اگر رمضان سے پہلے ان کو عطا کرتے ہیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئے مثلا آمدن بھی چھوڑتی ہیں یا مرد حضرات بھی نظلہ کھانسی ہو گیا زیادہ فیلڈ ورک اگر ہے اور دوب میں کہیں باہر نکلنا ہے تو اس دن روزہ چھوڑ دیا معمولی سی طبیعت خراب ہو گئی بخار ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا اور حاملہ عورتیں ہیں وہ ابتدا میں جبکہ ایسے مسائل زیادہ ان کو ہوتے بھی نہیں اس میں روزہ چھوڑ دیا بچوں کو دودھ پلانے والی ماں جبکہ ان کا ایک شارعی فقی حل بھی ہے کہ الگ سے بھی ان کو بچے کو اگر اوپر کا دودھ دینا پڑ پڑ جائے طبے وغیرہ کا تو ضروری ہو جاتا ہے اکثر مراجی کے نزدیک کی اس سے استفادہ کیا جار روزہ نہ چھوڑا جائے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ سب چیزوں کے اگلے سال سے پہلے پہلے قضاء کرنی ہوتی قضاء بھی اکثر خواتین نہیں کر باتی ہیں مکمل نہیں کر باتی ہیں اس کو تب ان کو ایک کفارہ تاخیر بھی دینا پڑتا ہے اور جو امادان اگر چھوڑتی ہیں روزے تو ہر روزے کے بدلے ساٹھ روزے یا ساٹھ مسکینوں کھانا اب اگر آپ دیکھیں ایک روزہ بھی اگر ہے اور ساٹھ مسکینوں کھانا کھلانا ہے تو تقریباً اگر صرف آٹے کا بھی حساب لگائیں اگر تو اس کے اندر بھی اس قسم کے مسئلے باز اپاد آ جاتے ہیں کہ تقریباً تین ہزار روپے سے ایک دن کی روزے کا کفارہ بنتا ہے اور ایک مہینے کا گاہ تو یہ نووے ہزار روپے بن جاتا ہے اور نو دس سال کے اگر روزے ہیں تو نو دس لاکھ روپے بن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں صرف اس وجہ سے کہ استحفامت نہیں تھی ارادہ مضبوط نہیں تھا معلومات بھی نہیں تھی تو کیا ہوا کہ وہ قضا واجبات بھی سر پہ آتے گئے ان کے اور اس کے علاوہ یہ کہ کفارے بھی ان کے سر کے اوپر آتے گئے تو یہ سب کیا ہوا کہ یہ ایک عظم اور ارادہ کمزور ہونے کی وجہ سے مالی نقصان کی ایک لیا سے دیکھا جائے کتنا ہو رہا ہے اور ایک ہے کہ روحانیت میں کتنی کمی ہو رہی اور بہت سے لوگ دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے جبکہ اتنی ان کے پر واجبات سر پر موجود رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ استحفامت اگر نہ ہو تو انسان حج کو بھی اکثر ٹالتے ہوئے دیکھا ابھی یہ ہو جائے ابھی بیٹیوں کی شادی ہو جائے ابھی میری جوب سائٹ ہو جائے ابھی فلا چیز ہو جائے اس میں یعنی شرح حکامات کا خیال لگنا ہے کہ کب واجب ہوتا ہے حج کب واجب نہیں ہوتا حامت نہ ہونے کے باعث یہ بھی ارادہ کمزور ہونے کے باعث اسی طرح سے خوموس اکثریت خوموس نہیں نکالتی یعنی نکالتی ہے تو وہ سوچتے ہیں صرف شہر بینک میں جو پیسے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو پیسوں کی بچتے ہیں ان کی اور طرف چیزوں کی طرف بھی نگا نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی ان کا کتنے زیادہ پیسے نکل جائیں گے پچھلی زندگی کا بھی حساب کرنا ہے عظم و ارادہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے خونس دیئے بغیر ہی زندگی ایسی گزرتی رہتی تو یہاں تک کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک بوج واجبات کا کفاروں کا رد مظالم کا اور جو قضاء اس کی چیزیں ہو گئے ہیں بہت بڑا بوج اپنے سرکیوں پر اسے لاتا گوہ ہوتا ہے اور کیونکہ بوج کی کسرت ہوتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ایک مایوسی سی بھی آ جاتی ہے یہ میں کیسے اتاروں گا کیسے اتاروں گی نتیجہ یہ کہ اس مایوسی میں اس کا آزمہ اور ارادہ مزید کمزور پڑھ جاتا ہے اس کی بھی آگے تفصیل آئی تو یہ جو بیٹ لاغ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر یہ خود ہے اس کے لئے پریشان کو ان بات ہے اچھا استقامت نہ رکھنے والے افراد کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد شادی کے عمروں کو پہنچ گئیں ہیں پھر بھی بہت ہی فضول قسم کے بہانوں سے ان کی شادیوں کو لیٹ کرتے ہیں لڑکی ہے ابھی پڑھ رہی ہے لڑکا ہے ابھی فلا ہو جائے ابھی اس کی جوب ہو جائے جبکہ وہ اس کو کچھ سہولیات دے کر چند سال اس کا بوجھ ابھی بھی اٹھا رہے ہیں بعد میں بھی اٹھا سکتے ہیں ایک فرد کا اور اضافہ ہو جائے گا تو بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن نہیں تاخیر کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں تو یہ اضم اور ارادہ ان کا اور مستقبل کی کچھ ایسے اندیشیں ان کو ہوتے ہیں میں آگے چل کے اس پر بات کروں گا یہ بھی ارادے کو کمزور بناتے ہیں کیسے ہوگا کیسے گزارہ کرے گا اسے خود سے سب وہ جھوٹھانا چاہئے تو یہ افراد اضم اور ارادہ اور استقامات نہ ہونے کے باعث اس قسم کے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں نتیجہ دن یہ کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے مزید خراب ہیں اور بھولائیاں پھیلتیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ہر چیز میں ہی اضم اور ارادہ کمزور ہیں ایسا نہیں ورنہ اگر اضم اور ارادہ کمزور ہوتا تو اتنی پابندی کے ساتھ گھنٹوں آپ ٹی وی کیسے دیکھتی ہیں اس کے اندر تو آپ کا اضم اور ارادہ بلکل کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہا جائے کہ جناب فلان ایک ڈرامہ جو بہت مشہور آ رہا ہے شاز و نادری کسی کو اس میں سے لکھ لی ہوئے کم سے کم اس کا قضاء کے طور پر جو رات کے وقت دوبارہ نشریات ہوتی ہیں اس کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے اس کو تو اسی طرح سے واجبات کی کسی سے پوچھا جائے واجباتِ حضور سنائے مبتلاتِ نماز سنائے کسی کو یاد نہیں ہوں گے لیکن اتنی معلومات روکی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب فلان اداکار آئے اداکار آئے ان کی تمام بائیوگرائفی جیسے وہ آپ کو بتا ہو گی کھلاڑی ہیں نوجوانوں سے آپ پوچھیں کہ مثلا مقدس ہے بیلی کے مطالب دو جملے سنا وہ نہیں سنا سکے گا اور اتنے پرانے پرانے چند دن پہلے ایک بچے سے میں نے ملاقاتی مشن سے دس گیارہ سال کا بچہ اس سے میں نے پوچھا ایک بہت پرانے ریسلر کا نام لے کے اس میں اس کے مطالب تمام باتیں بتانا شروع کرتی جبکہ وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوگا تھا اس زمانے میں اس کی ریسلنگ آیا کرتی تھی تو بہرحال اینی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ یا سب چیزیں نہیں پتاؤں گی لیکن کیا ہے کہ ان کے سکور پتاؤں گی کون کون سے کھلاڑی نے کس زمانے میں کون سے سکور کیا بہت سارے عام افراد کو دیکھیں سیاستدانوں کے مطالب کتنی معلومات ہوتی ہیں حالاتِ حاضرہ بھی کتنی معلومات ہوتی ہیں خود آپ کو زیورات کے مطالب کپڑوں کے مطالب شاپنگ کے مطالب موجودہ اور پرانے فیشنوں کے مطالب کتنی معلومات ہوتی ہیں یعنی چند گھنٹے آپ نے جب آپ کو پیسوس کریں گے کہ لگتار بیٹھتے کر بھی آپ نے فیصلہ کا کوئی درس نہیں سنا ہوگا اخلاق کا کوئی درس نہیں سنا ہوگا اپنے اب تک مورننگ شوز اور گیم شوز دیکھ لی ہوگا ایسا نہیں کہ استقامت کو جہاں آپ نے استعمال کرنا چاہا وہاں آپ نے صحیح استعمال کیا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ارادہ ہی نہیں کرتا ہے خواہش رکھتا ہے جن چیزوں کے آپ نے خواہش رکھی ہے اور ارادہ نہیں کیا اس میں آپ کامیاب بھی نہیں ہوتے تو کوئی بھی شخص اگر باقاعدہ استقامت کے ساتھ کسی بھی شعبے کے اندر جائے تو وہ ایک کامال کو حاصل کر سکتا اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند سال پہلے تھا کبھی ریسنٹ کی مثال ہے اور ہر طرح کی مثالیں اس کے اندر آئیں گی زبیدہ آپا مسئلہ اب آپ کو دیکھیں بہرحال ایک ٹوٹ کھوں کہ اندر ٹوٹ کے ایسے کونسی چیز تھے اس کے اندر بڑی مہارت اور اس میں ایک انتیک بہرحال انہوں نے ریسپیز میں کھانے میں اور اس کے اندر ایک کامال کو حاصل کیا بلاخر اور یہاں تک ایک شورت دنیاوی عدوات ہے ظاہری طور پر جو لوگ انہیں اگر ان کو مثال والا ہے تو یعنی کسی بھی چیز کو اگر انسان چاہے تو اس کے اندر ایک کامال کو حاصل کر سکتا ہے پشرتا ہے استقامت سے کامل تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو استقامت یہ اگر نہ ہو لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مختصر سی وقتی محنت کرے اور کسی مقام کو حاصل کر لی لیکن اس کو قائم اور دائم رکھنا یہ فقط استقامت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ وقتی محنت کی اور چند مہینے سال کے اندر اگدم سے آپ کلک کرویں لیکن کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ برقرار رکھنا اس کو دوام دینا یہ صرف استقامت سے حاصل ہوتا ہے یعنی اگر استقامت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی جو محنت ہے وہ سب ضائع ہو جائے یعنی آپ نے بہرحال اتنا زیادہ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کیا لیکن استقامت نہیں آ پائی ارادہ آپ کا کمزور رہا تو ممکن ہے پچھلی زندگی کے تمام کاموں کی محنت ضائع ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یعنی جتنی ترقی تھی وہ بھی رک گئی اور آگے بھی نہیں پڑھ پائے اور پچھلے بھی ضائع ہو گئے اور اگر آپ دوام دیں گی استقامت کو استیار کریں گی پچھلی تمام گویا محنت کو آپ آگے بڑھائیں گی وہ سب بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور مزید ترقی بھی نصیب ہو تو استقامت اس کو کہتے ہیں کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی نقصان کے اس کام کو اپنے انجام تک پہنچا دیں یہ ہے استقامت استقامت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کسان سے واقعی سیکھنی چاہیے کہ صرف ایک بیج ڈالتا ہے بیج ڈالنے سے پہلے کتنے سارے کام کرتا ہے وہ جو بیج ڈالا اور اس کے بعد اس نے ایک لہلہ آتی ہوئی فصل جو ہے وہ تیار ہو گئے اس سے اس میں کسان کے استقامت ہوتی اس سے پہلے کھدائیاں کرتا ہے زمین کو ہموار بناتا ہے مختل وسم کی کھادے ڈالتا ہے اور جتنی بھی ایسی نقصان پہنچانے والی کھیت کو جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے موسموں سے اس کو بچاتا ہے خراب موسموں کے اندر پانی زیادہ نہ چل جائے پانی کم نہ چل جائے یا مثلا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو مرہ سارکاری ٹی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے امریکی چاہیے پرون کی تنی پرواہ نہ ہو لیکن امریکی سنڈی کی ان کو جو بہت پرواہ ہوتی ہے مستقل اسی کے پر پروگرام آ رہے ہوتی ہیں تو خیر یہ کہ اس کے اندر پہرحال کسان کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان تمام چیزوں کو کیڑوں سے بچاتا ہوا ایک فصل جو تیار ہوتی ہے کہ استقامت کے ذریعے تیار ہوتی ہے اگر اس کے اندر کسان میں استقامت رہوں تو کبھی وہ فصل تیار نہیں ہو سکی اچھا اب یہ جو استقامت ہے کیا یہ اپنی مرضی سے ہم جیسی چاہیں استقامت استقامت استیار کر لیں یہ گنڈے دار طریقے سے اس کو استقامت کو استیار کریں نہیں قرآن نے اس میں واسط اور طور پر بات پہ فاستقم کاما امرتا اے رسول استقامت استقامت استیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا یعنی استقامت اختیار کرنی ہے لیکن کیسے جیسے اللہ نے بتایا ہیں کچھ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں بھی آئیں گے یعنی یہ دائیں بائیں ہونا کسی کام میں ٹال مٹول سے کام لینا یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے کہ اس سے استقامت بھی نہیں آ پائے گی ہر احکام اسلامی پر سختی سے عمل ہو اور مومن کو کبھی بھی لوڑی کی طرح سے مکروغ خریب سے کام نہیں لینا چاہیے یعنی اپنی بے عملی کے بہانے نہ بنائیں یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا وہ ہے نا کہ بیٹ کارپینٹر آلویز بلیمز اس طول وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے خراب بنی کہ میرے جو ہے نا اوزاد صحیح نہیں تھے یہ بہانے وہ بہانے تو استقامت میں دیکھیں مشکلات آتی ہیں اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اسی قدر استقامت کے اندر سختی آتی ہیں اسی قدر میں اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر میں کچھ ایسی شخصیات کے آپ کو مثالیں دوں گا جو ان کی استقامت ان سخت کلین حالات کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر بڑے بڑے افراد ہیں آپ کو لگے گا کہ وہ بھی اس کے اندر ان کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھے لیکن نہیں کتنا روایات کے اندر آپ سنتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت سخت اللہ 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 صلی اللہ محمد آلی محمد آج سورہ حود کی جو تفصیل آتی ہے اس کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر فرما دیتے ہیں کہ سورہ حود اور اس کی بہنوں نے اچھا بہنوں سے مراد ہی ہے کہ اس جیسے دیگر جو سورہ ہیں سورہ حود اور اس کی بہنوں نے مجھے بھوڑا کر دیا بہت سی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اصحاب نے دیکھا کہ اچانک سے پیغمبر کے بال زیادہ سفید ہو گئے تو لوگوں نے پیغمبر سے دریافت کیا تو پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمایا اور کچھ کہتے ہیں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا تو پیغمبر نے ایک پرانی آیت پڑھی تھی سورہ حود کی تو اچھا اب سورہ حود اور اس کی بہنوں نے مجھے بھوڑا کر دیا اچھا سورہ حود کی بہنیں کون سی ہیں خود اس کے اندر روایات ہیں کچھ جبوں پہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ مثلا سورہ واقعہ تقریباً پانچ سوروں کے نام لیے گئے ہیں کہ یہ سورہ حود کی بہنیں ہیں ان میں ایک سورہ واقعہ ہے ایک سورہ قارعہ ہے اسی طرح سے ایک سورہ حاقہ ہے اور سورہ تکویر ہے ازا شمس و کوپیرت جسے سورہ کپیرت بھی کہا جاتا ہے اور سورہ تکویر بھی کہا جاتا ہے اور سورہ مہارج سورہ مہارج یہ پانچ سوروں کو کہا جاتا ہے یہ سورہ حود کی بہنیں اچھا اسی طرح سے کچھ روایت ہیں جس میں تین سوروں کو کہا گیا ہے یہ سورہ حود کی بہنیں کہ سورہ مرسلات ہے اور سورہ نبا ہے اور سورہ تکبیر یہ تین سورے اور ایک اور اس میں دو سوروں کو کہا گیا ہے سورہ واقعہ کو اور سورہ کوفرہ یعنی یہ مختلف روایات کے اندر ایک اختلاف ہے کہ اس کی سورہ ہوت کی بہنی کونسی اچھا یہ پیغمبر کو ان سورہ نے بڑا کیوں کر دیا کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر ان سوروں کے اندر قیامت کے احوال ہیں قیامت کی سختیاں وہ بیان ہوئی ہیں سوروں کے اندر جس کی وجہ سے پیغمبر کے اوپر اس کا اثر ہوا تو ممکن ہے اس وجہ سے ہو ابتہ خود سورہ ہوت کے اندر بظاہر قیامت کا زیادہ ذکر نہیں کتابوں میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی بال سفید ہو گئے ضرور بھی جی محمد اللہ صلی اللہ محمد 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 استقامت اختیار کرو جیسا کہ حکم دیا گئے اس آیت نے بڑا کر دیا تو اچھا اب علماء کہتے ہیں کہ عامال پر استقامت اس سے مراد ہے تو پیغمبر کی شان سے بہت بہت بہتی ہے یہ بات پیغمبر کے لئے دین پر عمل کرنا کونسا مشکل کام تھا کہ رسول کو بہت مشکل لگتا ہے پیغمبر دین پر استقامت کے اعتبار سے ان کے بال سفید ہو گئے اچھا پھر یہی والی آیت جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی آئی فَلِذَلِكَ فَدُعُوا وَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ بلکل یہی چیز سورہ شورہ کے اندر بھی آئی پھر سورہ حدیث ہی جو ہے سورہ ہود ہی کی آخر تخصیص کیوں آئی سورہ ہود کی پھر تو سورہ شورہ کا نام بھی آنا چاہیے تھا کیونکہ یہی والی آئے تو اس کے اندر بھی موجود ہے تو بہرحال اور دوسری بات ہی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا ہی ناممکن سا کام ہے تو کتنی افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام سے افراد ہیں وہ دین پر اس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پیغمبر کے لیے دین پر استقامت کونسی ایسی مشکل بات تھی تو علماء نے بہرحال نتیجہ اس کا یہ نکالا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے واقف تھے جو مسلمان اور صاحبان ایمان جن کے اندر بعد میں مقتلہ ہونا تھی اور اس کا نتیجہ آخرت اور جنم کی آگ بجلنا پیغمبر اپنی امت سے شدید محبت کے احساس نے اور ان کی آمال کے نتیجے میں ان کی انجام اور آقابت کا سوچ کر پیغمبر پر آثار شیب ظاہر ہو گئے تھے یعنی بڑھاپے کے آثار پیغمبر فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو مفہوم ہے روایت کا کہ میں تم لوگوں کو جس طرح پتنگے آگ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تم لوگ بھی آگ کے اندر گرتے جا رہے ہوں میں ایک ایک کو کھینچ کھینچ کر نکال لوں اور تم لوگ میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر آگ کے اندر گرتے جا رہے ہیں تو اگر کوئی شخص بھی اپنے دین اور دنیا کی کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ سب کی سب استقامت کے اندر کوشیدہ ہے اسی کی مرونے منت آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان کی کتاب ہزار و یک نکتہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ پروردگار عالم کی برکات کا نزول ہوتا ہے اور جتنا بھی فیضانِ الٰہی کسی کو ملتا ہے وہ فقط استقامت کی بنیاد پر ملتا ہے جتنی برکتیں یہ حاصل کرے گا جتنا فیضانِ الٰہی کو جذب کرے گا یہ اتنی ہی مقدار کے اندر ہی چیزیں اس کو ملیں گی جس قدر یہ استقامت استیار کریں اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی جن کی بادی السلام نجف اشرف میں قبر مبارک ہے جو لوگ نہیں جاتے ہیں اور ان کی قبر ان جگہوں میں سے ہے جو علامہ تقریباً دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہیں کوئی دعا قبول نہ ہو رہی اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی قبر پر جا کر دعا مانگے تو وہ قبول ہو جاتی ہے لازمی تمام وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص استقامت پیدا کر لیں تو اس میں آزم اس کی روح کے اندر قرار پا جاتا ہے اور کوئی شخص اسرار الہی کا حامل بن جاتا ہے یعنی استقامت استیار تو کریں وہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نہیں کہ ہر صورت میں ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں ارادے ٹوٹتے ہیں استقامت کو استیار کرنی نہیں پاتے ہیں کوئی چیز مکمل طور پر جاری رکھ نہیں پاتے علم کے اندر آتے ہیں علم کو کچھ عرصے بعد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی انیک کام شروع کرتے ہیں وہ اس میں دوام نہیں رہ پاتا کوئی عبادت شروع کرتے ہیں اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ رہ جاتی ہیں تک کہ پھر رمضان آ جاتا ہے رمضان تھوڑی بہت تلاوت کی پھر روک جاتا ہے نماز شب کے بابندی نہیں وغیرہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو فرماتے تھے کہ اس میں آزم اس کی روک کے اندر مستقر ہو جاتا ہے اور وہ اسرار الہی کا حامل بننے لگتا ہے اور ایک اور فائدہ استقامت کا یہ ہوتا ہے کہ خود قرآنی جو آیات ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملائکہ اس کے اوپر نازل ہوں یعنی جس قدر استقامت علماء فرماتے ہیں جس قدر استقامت ہو کہ جنت میں داخلہ اسی قدر آسان ہو ہم تو صرف ایک تصوراتی ایک دنیا کوئی بھی چیز کتنی ہی تہم بہتر تصور کر لیں کبھی اس طرح کہ تو منازل عام دنیا میں ہمیں نظر آ جاتی چیز جائے گا کہ جنت کتنی آلشان پروردگار نے قرار دی یعنی جس قدر استقامت ہوگی اسی قدر جنت کا حصول آسان ہوگا جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ مثلا کوئی شخص انٹر کا امتحان دے رہا ہوتا ہے او اے لیوز کے امتحان دے رہا ہوتا ہے تو اس کو لوگ ہی سمجھاتے ہیں سینئر افراد ہی سمجھاتے ہیں گھر کے بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تو کوئی یہی محنت کرنے کے دن ہے اس میں تم اچھی پسند نہیں جاؤ گے اس میں اچھے گریٹس لے لوگے ابھی محنت کر لوگے تو باقی زندگی سہولت اور آسانی کے ساتھ گزرے گی جوانی کے دن ہیں اسی کے اندر محنت ابھی کر لوگے تو تمہارا ادھیر عمری اچھی گزرے گی بڑاپا تمہارا آسانی کے ساتھ گزرے گا ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوانی کے اس دور کو ضائع کر دیتے ہیں وہ گوڑے ہونے تک انہیں شدید محنت کرنا پڑتی اور پھر بھی ہینٹو موت ہی معاملہ ان کا رہتا ہے یعنی وہ دنیا بھی ادوار سے ترقی نہیں کر پاتی تو کیا ہے کہ تتنزلو علیہم الملائگت ان کے اوپر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو بلکل خوف نہ کھانا ورہ تازنو کبھی غمگین نہ ہونا وعفشرو بالجنت اللہ تکنتم تغادون اور اب تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم کو وعدہ کیا گئے تو یہ سب کیا ہیں جنت کی بشارت یعنی فرشتے علماء ویان کرتے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی زندگی میں بھی ہم تمہاری رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری رفیق رہیں اس کا دل تمہیں چاہے جو بھی تم مانگو وہ سب کچھ جنت کے اندر موجود ہے یہاں بھی فرشتوں کی حفاظت ہوگی دنیا کے اندر بھی ملائکہ نازل ہوں گے حفاظت کریں گا اور آخرت میں بھی حفاظت ہوگی بلکہ موت قبر برزق فرشتوں کی ہر جگہ فرشتے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں گے جس طریقہ سے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے یہ فرشتے دنیا میں بھی اس کے سیکورٹی گارڈ بن جائیں گے اور آخرت میں اور اسی طرح سے خبر میں بھی یعنی بہت اتمنان کے ساتھ اور جگو کے اوپر بھی یہ والی آیت آئی اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ان افرات کو نہ ہی کوئی غم ہوگا بلکہ یہ اب جنت کے اصحاب قرار با جائیں گے تو یہ سب کیا ہوگا کس وجہ سے ہوگا اور پھر اس کے بعد یعنی استعقامت کو اختیار کریں گے تب ملائکہ نازل ہوں گے تب ہی تمام چیزیں ملیں گے یعنی گر استعقامت کو نکال دی جائیں تو پھر یہ سب فوائد اور انجام کے والا حاصل نہیں ہو سکے یہاں تک کہ روایات میں یہ بات آئی ہے قبر اور پھر قیامت کے دن بھی بلکل اتمنان سے ہوں گے فرشتے ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ فرشتے پولے سراب کو بھی آرام سے پار کروا دیں اور پار کروا کر پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اور سورہ ابراہیم کیلئے واقعیتہ ایک آئیت بھی ہے کہ جس وقت قبر میں یہ مستحفات میں سے بھی ہے کہ جس وقت قبر میں انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت سورہ ابراہیم کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے یثبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ یعنی اے ایمان والو بلکہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والو کو اس دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا میں بھی ثابت قدم اور آخرت میں بھی ثابت قدم یعنی جو اس استقامت کو ایک مرتبہ اشتیار کر لیتے ہیں دنیا اور آخرت آخرت میں ثابت قدم یعنی جب جس وقت فرشتے آ کر ان سے پوچھیں گے یہ تمام چیزوں کے صحیح صحیح جواب دیں گے یعنی قول ثابت یعنی اس وقت بھی اپنے اور اس چیزوں کو بھولنے جائیں گے بلکہ وہ اپنی استقامت کی بنیاد پر تمام سوالوں کے بھی صحیح جواب دیں گے حتی کہ تمام انجام ٹھیک ہوتا چلا جائے تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں کہ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ اس کے پاس جب بھی کوشت استقامت کو اشتیار کرتا ہے تو اللہ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اچھے وہ فرشتے اس کو عبادت کے لیے بھی تیار رکھتے ہیں اسے ترغیق دیتے رہتے ہیں مثلا اگر یہ سو جائے تو فرشتے اس کو اٹھا دیں اگر یہ کسی بیکار مسروفیت کے اندر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو غبارتے ہیں کہ یہاں سے اٹھو اور عبادت کی طرف ہو اب یہ فضول قسم کی اپنی جو مسروفیاتیں اس کو چھوڑتا ہے اس وقت فرشتے اس کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں اچھے یہ تو ہیں جو دین کے اوپر استقامت اختیار کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو جس طرح دین پر استقامت کرنے والوں فیلی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اسی طرح گرائی پر استقامت رکھنے والوں پر مستقل طور پر شیعاتین کا نزول ہوتا یہ کیا کرتے ہیں شیعاتین یہ نیکیوں سے اسے مزید بے رغبت کرتے ہیں اب اسے کیا ہوگا اسے درس علمی میں بیٹھنے سے اس کو وحشت اور گھبراہٹ ہوگی اب اسے فقہ اقائد اخلاق کیے اس کو یہ فضول لگنے لگیں گے یہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہ چیز نہیں سنے گا لیکن تین تین گھنٹے کی حرام فلم میں مسلس بیٹھ کر دیکھ لیں اب چند منٹ کی نماز پڑھنا اس کے لئے بہت مشکل ہوگی اور دوسری طرف یہ پانچ پانچ روز کے کرکٹ مینچ پورے بڑے آرام کے ساتھ جائے وہ دیکھ لیں تو یہ ایک بہت بڑا نفسان ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر شیعاتین کا نزول ہونے لگتا ہے جو اسے عبادات سے مزید بے رغبت کرتے ہیں یعنی استقامت کو اگر انسان اختیار نہ کرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ مزید نیچے کی طرف گرتا چلا جاتا ہے روحانی اعتبار سے بھی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا اچھا استقامت کو اگر کوئی اختیار کرتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب استقامت جو اس کا ایک روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آ جاتا ہے معصومین کی ظاہر اتباہ کرتا ہے اس کی ایک حیبت اور روب لوگوں کے دلوں کے اوپر آنے لگتا ہے خواہ وہ بظاہر صاحب اخلاق ہو خواہ وہ بظاہر مسکرا کر ملنے والا ہو خواہ وہ بظاہر بہت نرم خوب اور نرم مزاج لیکن ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ ان افراد کا ایک روب آ جاتا ہے لوگوں کے دل پر آ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص مسلسل استقامت اختیار کرتا ہے نیکی پر تو اسی نیکی کے اوپر استقامت کرتے ہوئے نیکی کے کام کرتے ہوئے جو اس کو موت آتی تو روایت میں ہے کہ جو شخص بھی جو عمل کرتا ہوا مرے گا اسی حالت میں اس کو اٹھایا بھی جائے گا پسند بہت سی روایتوں کے اندل ہے کہ جو کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے قبروں سے جب باہر نکلیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہو باہر نکلیں گے اس وجہ سے کہ مثلا دنیا کے اندر بھی ذکرِ الٰہی میں ہر وقت ان کی زبان کے اوپر ذکرِ خدا رہتا تھا یہ اکثر و بشتہ تذبیحات کے اندر مشبور ہوتے تھے زبان کو اذکارِ الٰہی کے اندر آمادہ رکھتے تھے اب یہ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہاں پر بھی یہی اذکار اور ذکر پڑھتے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے کتنا نوایات میں ملتا ہے کہ اس کے اور مثالیں نکالیں کہ مثلا جو شخص بھی خج کرتے ہوئے اس کو موت آجائے ایک تو مثلا یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ وہاں کے نااہلی کی وجہ سے جو وہاں کے کبران ہیں بعض اوقات یہ بھی وجوہات ہوتے لیں کسی بھی وجہ سے بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی لوگ مرتے ہیں کسی اور وجوہات سے یعنی حج کرنے کے دوران اگر کوئی شہ سے انتقال کر جائے تو روایات میں یہ ہے کہ قیامت تک ہر سال ہونے والے حج کا سواب اس کے نامے عامل کرتے ہیں اس قامت کے ساتھ کوئی ایک کام کر رہے تھے اور اسی حالت کے اندر مر گئے اب وہی کام کا سواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا اور اسی طرح سے وہ قیامت کے اندر اٹھائے جائے گا ہو سکتا ہے تلویہ پڑھتے ہوئے قبروں سے اپنے پرامت اچھا اب جو ہے استقامت کو اب جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی وہ آمال کون کون سے ہیں جو ہم دیکھیں کہ ہم کیوں آخر اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اپنے ارادے پر قائم نہیں رہتے ہم کوئی چیز کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا شکستہ ہو جاتا ہے ازم ٹوٹ جاتا ہے کام اپنے انجام تک نہیں پہنچتے تو سب سے پہلی وہ چیز جو امام خمینی فرماتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گانے اور موسیقی سے پڑھ کر نہیں یہ جس قدر بھی کسی بھی طرح سے چاہے ٹی وی کے آواز مستقل طور پر ایک تو ٹی وی کا ہر وقت کھولا رہنا آواز کے ساتھ یہ اچھی چیز نہیں ہے مستقل طور پر آپ کے کان میں حرام موسیقی کا جانا حرام گانوں کا جانا یہ خود بخود جب انسان کے دل دماغ میں اس طریقے سے چیزیں ہیں بعض اوقات ہر دفعہ ممکن بھی نہیں کہ آپ اس پر توجہ نہ دیں کبھی توجہ بھی دینے لگتے ہیں تو انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی چیز ہے انسانی ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بلکہ ہمارے استاد مہترم کہتے تھے کہ یہ اس کو گانے اور موسیقی کو ایمان کا کینسر نہیں بلکہ ایمان کا ایڈز قرار دینا چاہیے یعنی جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی قوت مدافعت ہے تو بہت سارے انفیکشنز کا مقابلہ کرتا ہے اب جب قوت مدافعت جراسین کی بلکل ختم ہو گئی تو آپ نیمونیا کا وائرس جراسین وہ نیمونیا کر دے گا ٹی بی والا ٹی بی کر دے گا جتنی اور بے شمار امراض کا ایک گڑ کی شخص بن جاتا ہے تو گانے اور موسیقی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز انسانی ارادے کو نقصان پہنچانے والی نہیں موقع نہیں کلا کرتے تھے تو کوشش کریں کہ یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے وہ ہیں برے دوست برے دوست باقیدہ سور زخرف کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی افراد یعنی جتنے بھی ہم بظاہر آپ کے دوست بھی نظر آ رہے ہیں اگر وہ متقی پریزگار سہیلی نہیں قیامت میں سب دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے تو کوشش یہ کریں کہ یہ برا دوست دیکھیں اگر برا دوست بری سہیلی یا اگر وہ برائی میں قوی ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے اندر آیا کہ قیامت کے دن باقاعدہ ایسے افراد ہاتھوں اپنے داتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا وائلتی لہتانی لمت لمت تخص فلاناں خلیلا کاش میں نے دنیا میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ آپ دیکھتی ہیں بہت سارے نیکی کے کام آپ کرنے کے لئے جاتی ہیں لیکن وہ سہیلی آرے آ جاتی یا اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھتی ہیں وہ دنیا کی طرف آپ کو مائل کر لیتی تو برے افراد برے دوست یعنی حضرت نوم کا وہ بیٹا جو کسی صورت حضرت نوم کی تمام در کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہیں آیا تھا یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے مسلسل پانی کو پہاڑ پر چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آخری وقت تک حضرت نوم بلاتے رہے لیکن نہیں آیا اس کی وجہ بھی علماء نے برے دوست پر آر دی اس کے دوست برے تھے جس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہو تو اچھا اگر اہلِ استقامت والے دوست آپ بناتی ہیں ایسی سہیلیاں بناتی ہیں جو آپ سے روحانی اعتبار سے دینی اعتبار سے قوی ہیں تو وہ اپنی استقامت کو آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں دیکھئے پچھلی گفتوبہ ہماری حبرونیس کے اندر ایک بات آئی تھی کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص تقریر کر رہا ہوتا ہے اگر وہ خراب آدمی ہے عقائد اور کردار کے اعتبار سے تو وہ اپنے برائیاں اپنے سامین میں منتقل کرتا اور اگر وہ نیکوکار ہے صالح ہے صحیح عقائد کا حامل ہے تو وہ اپنی تقریر کے اندر اپنی برائی آنگی تو وہ سننے والے افراد ہیں وہ اس کے اچھائیں ہیں اس کے اندر منتقل ہونے لگتی ہیں تو جب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی بات ایسی کہتا ہے جس پر خود عامل ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے وہ جو پر اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں تو ایسے دوستوں دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ اگر برے دوستوں کا انتخاب کیا تو وہ ان کے پاس استقامت ہے برائیوں والی ان کے پاس ملائکہ کے بجائے شیعاتین کا نظور ہوتا رہتا ہے انہی کے ساتھ آپ ہر وز بیٹھی ہوئی ہیں تو ندیجہ یہ ہے کہ وہ تمام نہوستیں جو اس کو داونگیر ہیں اس کے اندر آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے آپ کا ارادہ بھی کمزور رہ جائے گا وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے مذاب پڑھائے گی یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا تم تو یعنی آپ کو ڈسکریج کرے گی اس رہ میں آگے قدم پڑھانے سے اس کے مقابلے میں اہل استقامت اپنے سے دین میں اور علم میں اور دفعوں پر ازگاری میں بنتر کی طلع کر کے آپ کسی ایسی کو اپنی دوست اور صحیحی بنائیں گی وہ آپ کو آگے کی طرف لے کر جائیں گی جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً یہ جو سیدھے ہاتھ میں امام خمینی بچپن سے امام خمینی ہمارے علماء کی اگر دیکھیں جو بڑے افراد ہیں ان کا بچپن بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسی ایکسٹرارڈنری چیزیں ملتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے کوئی چینج آگئی بہت چھانس و نادری ایسے واقعات ہیں ورنہ اصلن یہ ہوتا ہے کہ شروع سے انسان اپنے آپ کو نیک بناتا ہوئے چلے تو اس بعد میں بڑے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے امام خمینی کتنی چھوٹی عمر سے ہی سالے افراد کے ساتھ دوست تھی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی کے مقابلے میں کتنی چھوٹی عمر لیکن بچپن سے نہیں ابھی داڑی موج بھی نہیں نکلی آیت اللہ سیستانی کتنی کام عمر لیکن کیا ہے کہ اپنے سے بہتر دوست کا اندخاب کی اور صرف یہ دوستی چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ یہ دوست بڑے ہو گئے بعد میں اور دو نے اپنے اپنے زمانے کے مرجے وقت پر یعنی ایک نے اپنی استقامت دوسرے کے اندر منتا گئی اسی طرح سے ریبر معظم سیدھے ہاتھ پر جو گئی سیدھے ہاتھ پر تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھا جائے تو بظاہر داڑی بھی نہیں ابھی کتنی کام عمری کا ایک دور ہے لیکن کیا ہے کہ اس وقت سے ہی نیک اور صحلح اپراد کے ساتھ دوستی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا اور برے بروں سے برے چیز سیکھتا ہے بصلا صرف دیکھ کے بھی سیکھتا ہے بصلا اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو کسی بھی جماعی لیتے ہوئے شخص کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھی جماعی آنے لگتی تو اسی طریقہ سے نیکیوں کی بھی بات ہوتی اس کو نیکیاں کرتے دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہنے لگتا اچھا یہ دو چیزیں ہوئیں موسیقی یہ آپ کے ارادے اور اس کو کمزور بناتی گانے اور موسیقی اور برے دوست یہ آپ کے ارادے کو کمزور بنانے والی تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد غیر صالح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بہن بھائی غیر صالح ہوں ہو سکتا ہے کسی عورت کا شہر غیر صالح ہو ہو سکتا ہے کسی مرد کی بیوی صحیح نہ ہو بہن بھائی اکثر والدین اب ظاہر ہے کہ ماضی میں جا کر اپنے والدین کو تو دبدیل نہیں کیا جا سکتا اپنے بہن بھائیوں کو دبدیل نہیں کیا جا سکتا تو کم سے کم ان کی تربیت پھر ایسی کرنے کی ذمہ داری ہو جاتی کیونکہ رہنا آپ کو بلاخر انہی کے ساتھ ہے آپ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنے پڑے گی کہ ان میں اگر کوئی غیر صالح ہو تاکہ وہ اپنی برائی کا اثر آپ پہ ناک کر سکے مثلا گھر میں کوئی انفیکشس ڈیزیز کے اندر مبتلا ہے اجاراسیم پھیلارہ ہے ٹی بی کا کوئی مریض ہے آپ سب کو بھی لگ سکتی تو آپ اس شخص کا علاج کرواتے ہیں پھر یہ ہمیں نہ لگ جائے کہیں تو ایسے افراد کا بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا روحانی طور پر کوشش کرنے پڑے گی اپنے بلماروپ اور نیا نلمنکر کرنا پڑے گا کہ اپنے اثارت بند مجھ تک اور میں نہ پہنچا دیں سوہلے افراد مسلسل کوشش سے ان افراد کو بھی سوہلے بنانے کا کام کرنا پڑے گا لیکن اصلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسے افراد موجود ہوں تو یہ بھی اثارت پذیری دکھاتے ہیں اور یہ استعقامت کو نہیں آنے دیتے ہیں آجتاللہ سیستانی کے دادا سید علی سیستانی جن کے نام پر آگا سیستانی کا نام علی رکھا گیا ہے یہ دادا ہیں اچھا والد باقل سیستانی جن کا امام زمانہ سے ملاقات کا ایک واقعہ بہت پڑے گا سوہلے لوگ خاندان کے اندر ہوں اپنے دادا سے دیکھا جو اپنے زمانے کے قاضی القزات تھے پھر ان کے والد باقر سیستانی پھر خود آیتاللہ سیستانی کے بھائی یعنی بھائی بھی ایسے دھر کا محول ہے تو انسان سب ٹھیک ہوتے جلے آتے ہیں آیتاللہ محمود سیستانی جو ان کے بھائی ہیں آیتاللہ سیستانی اور آیتاللہ سیستانی کے دو بیٹے وہ جو اولاد الامامل سیستانی جہاں لکھا ہوئے دونوں بیٹے ہیں باقر اور رزا اور ان کے ساتھ ہی آیتاللہ سیستانی یہ پوتے ہیں احفاد الامامل سیستانی ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ پوتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا دادا سے لے کر دادا، والد، آیت اللہ زیستانی، اولادیں، اولاد کی اولادیں پانچ نسلیں تو میں نے آپ کو یہیں دکھا دیں ساتھ اپنا نیکی اور صالح ہونا، نیک ہونا اور صالح ہونا پھر ہی نسلوں میں اس طرح سے منتقل ہوتا یعنی اگر ایسے افراد کی کسرت راؤں نیک اور صالح کی تو کیا ہوتا ہے کہ برائی رکھنے والے افراد وہ طاقتور ہونے لگتے ہیں خاندانوں میں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو ایسے افراد کو طاقتور ہونا چاہیے دینی اعتبار سے وہ اپنے انفلوینس رکھ سکے ان دوسرے لوگوں کو بھی نیک بنا سکے تو آپ نے دیکھا کہ پھر یہ نسلوں کے اندر ہی سلسلہ کیسا چلتا اسی طرح سے مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنے ان کے والد ہیں برابر میں صحیحہ جب والے خامنے یہ والد اندقال ہو چکا اب تو لیکن کیا ہے کہ رہبر معظم اور رہبر معظم کی جو چار بیٹے ہیں ایک اور جو بڑے شخصیت کھڑی ہو کوئی اور رشتے دار ہیں لیکن چار بیٹے ہیں اور یہی چار بیٹے کیونکہ دیکھیں سالے افراد ان کے والد سے اور اس سے پہلے کے بھی یعنی رہبر معظم نے اپنی ابتدائی جو دینی تعلیم نے اپنی والدہ سے حاصل کی دی شرحہ مسلہ وغالہ تو انہوں نے جو دینی کتابیں ہیں یہ اپنی والدہ سے پڑھیں یعنی والدہ بھی نیکی اور علم کے میدان کے اندر وہ آگئے اور پھر یہی چاروں بیٹے بعد میں چل کر گئے سب گئے عالم دین کے اندر دیں تو آپ نے دیکھا کہ بہل نیکی خاندان کو بھی سالے بنانا پڑے گا تب ہی ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے آپ بھی اپنے ارادوں کے اندر مستقیم رہ سکیں گی استقامت ہوگی ارادے ٹوٹنے نہیں پائیں گے ورنہ یہ غیر سالے افراد کی کسرت اور بھرمار ہوگی خاندان میں تو وہ آپ کو آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہیں گی وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے آپ تعلیم دین حاصل کرنے آنا چاہیں گی شوہر رکاواتے ڈالے گا بھائی رکاواتے ڈالیں گے والدین رکاواتے ڈالیں گے ان کو بھی تبدیل کرنے کی ذمہ دارے گئے گی ورنہ آپ کا ارادہ کبھی مسلم نہیں ہو پائے گا اچھا اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے جس سے انسانی ارادہ کمزور ہوتا ہے وہ ہے کوئی بھی جسمانی یا نفسیاتی کمزوری یہ خود بھی استقامت کو ارادے کو نقصان پہنچانے والی ہے لیکن کتنے افراد ایسے ہیں جو کہ بہت بدتمیز اور چھگڑالو ٹائٹی ہوتے ہیں خاندانوں اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً بہت سنجیدہ طور پر ان ایک نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے بس لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ بہت بدتمیز ہے یہ عورت بہت بدتمیز ہے یہ بہو بہت بدتمیز ہے یہ ساس بہت بدتمیز ہے یہ فرا شوہر بہت بدتمیز ہے یہی آپ سنتے ہیں جبکہ ان کو کوئی سائیکیٹرک علنیس ہوتی تو ان کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ہاں سمجھا نہیں جاتا مار پیٹائی ان کے ساتھ ہوتی ہے انہیں بڑا بھلا کہا جا رہا ہوتا کسی کو مثلا ٹیبرکلوسیس کا مریض ہے وہ خانسے چلا جا رہا ہے آپ اسے لاکھ پورا زوانہ برا کہتا رہے کہ مت خانسو تمہارے خانسرے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کیوں خانسر ہو بھئی وہ مجبور ہے بیمار ہے اس کا علاج کروائیں گے تو خانسی دور ہوگی کسی طریقے سے ان افراد کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا کتنی بیماریاں ایسی ہیں مثلا آج کل مشہور بھی ہو گئی یہ بات پہلی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وائٹیمن ڈی کی اگر کسی کے اندر کمی ہو جائے اب کتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو مثلا جسم کے اندر درد ہو رہا ہے اس کے مسلس میں کمزوری ہو رہی ہے اس کو ڈپریشن ہوا جا رہا ہے اس کو جو ہے بھول کا مرز لہاک ہوا ہوا ہے اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی ہی ہیں اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی استعقامہ تختیار کرو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا ارادہ کیوں مضبوط نہیں ہوتا وہ کیسے کر رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہوئی بھی ہے جسمانی اہدبار سے مثلا کوئی شخص کمزوری کے اندر ہے جسم ڈاہیریہ ہوا ہے اس کو جسم سے نمکیات نہیں کریں بستر بے گیرا پڑا آپ سے کہہ رہے ہیں گیارا رگھت کی نمازیں شب کھڑی ہوگا یہ تو نہیں ہوگا اس کا محامت اس کی ٹوٹ جائے گی ارادہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ارادہ کرنے کا بھی گمزور پڑ جائے گا تو بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کے طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو چیزیں سستی ہو رہی ہیں ہمیں بجی بجی سی طبیعت ہے وہ سکتا ہے ڈپریشن ہو تو یہ سب ہوتا ہے اسی طریقے سے مثلا کتنی خواتین ایسی گری گری طبیعت ہو رہی ہیں چکر آ رہے ہیں ان کو کمزوری کا احساس ہو رہا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے مثلا ڈپریشر لو ہوا جا رہا ہے بعض وقت بہوشی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز پتا چلا خونگی کمی ہے ان کے اندر اب ان سے کہیں کہ جناب آپ کا عظم اور عظم اور ارادہ قوی کیوں نہیں ہوتا اسے لاکھ آپ درست سنایں اسے کبھی کمی ہو نہیں سکے گا عظم اور ارادہ قوی کیونکہ جسمانی کمزوری ہیں اس کو کوئی جیسی لاکھیں اس کو کریکشن کی ضرورت ہے جسمانی عیدوار سے بیمار شخص سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے بڑے ٹاسک اور والز کو اچھیف کرے گا یہ نہیں ہو پائے گا اسی طرح سے مثلا تھائرائٹ کی بیماری بہت اوقات جو ہے وہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے تھائرائٹ گلینڈ کبھی وہ انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر بہت ساری ایسی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایکسیڈنٹلی جب کبھی جاتے ہیں یا ایسے انویسٹیگیشن کرانے پڑتی ہیں تو چیزیں کچھ نکلتی ہیں ورنہ ایک عرصے تبیل عرصے تک انسان ایسی چل رہا ہوتا ہے وہ ہی سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں میں تو اپنی چیزوں کریں نہیں پاتا کتنی دفعہ میں نے کوشش کی یہ عظم و ارادہ میرا کامیابی نہیں ہوتا پتہ چلا اس کے پیچھے کوئی جسمانی ٹائپ کی چیزیں ایسی ہوگی مثلا کسی کو اور کوئی بیماری نہیں صرف لو بلڈ پریشر ہی رہتا ہے لو بلڈ پریشر میں بھی گری گری طبیعت رہتی ہے کبھی چکر آنے لگتے ہیں کبھی دل ضرور سے دھڑکنے لگتا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس کو عمالی کے اوپر ابھاریں گے نہیں بلکہ ڈپریس رکھیں گے کہ نہیں کام نہیں کرو تو وہ اس کا عظم اور ارادہ ابھی نہیں ہو پائے گا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے میں سب چیزوں پر آپ کو رمشہ کوئی میڈیکل کا یہاں پر تو نہیں ہو رہا ہے لیکچر کے میں اس ساری چیزیں آپ کو بتاؤں لیکن ایک متوجہ کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو عظم اور ارادے کو ناکام بناتی ہیں اور اس طرح کامت کو نہیں آنے دیتی ہیں اچھا اب اس کے علاوہ پھر ایک سوستی کا ایک مرض ہے سوستی اچھا دیکھیں وہی والے بات سوستی کا مرض بھی یہ متعددی مرض ہے لگنے والا ہے جیسے میں نے کہا جماعی لیتے دیکھے کسی کو آپ تو آپ کو خود بھی نہیں آنے لگتی جماعی آنے لگتی اسے دیکھ کر تو اگر آپ نے ایسوں کو اپنا دوست بنایا جو سوست ہیں کاحل ہیں کتنی آپ چیزیں دیکھتی ہیں سوستی کے بعض وقت رتیفے بھی ہیں کہ کون زیادہ سوست ہے تو ہر کوئی کہا کہ آخری میں جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں بٹن دبا کے ہر چیز کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ سوست ہے وہ کہنے کا اصل مسئلہ ہے کہ بٹن کون دبائے گا تو اس کے ممک کے اندر بٹن دبانے کیلئے بھی اتنی سوستی تو جو سوست نزاج ہو جائے تو یقین کیجئے پھر وہ عظم و ارادہ کرنا استعمامت استیار کرنا چیزوں پر اس کی سختیوں کو برداشت کرنا سوست نزاج آدمی کا کام نہیں سوستی کا علاج کیا ہے اچھا اب دیکھیں سوستی کے اندر نوجوان آپ نے دیکھا کتنے زیادہ سوست ہوتے جارے ہیں مثلا انہوں کو ہاتھ میں پگڑ کر اگر وہ کوئی چیز دیکھ رہی ہے اس کے اندرہ تو وہ انہوں کو ہاتھ میں پگڑنے کا بھی ہے تو انہوں نے شیشے کے اوپر اس کو رکھا اور اس میں نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بھی محنت رہا کرنے پڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج فقط چوستی ہے سوستی کا علاج چوستی ہے ہر کام ایک تو خود کرنے کی عادت ڈالی پیغمبر اسلام کے جو مخلص صحاب کرام تھے ان کے ہاتھ سے اگر کبھی چابک بھی گر جاتا تھا کسی آدمی سے اٹھا کر نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے اٹھا کر دیتے بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے تھے چابک کو اٹھاتے تھے کسی سے بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں امام خوینی کے مطالب کتنا واقعات میں ملتا ہے کہ ہائی فائی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی جنگ ہو رہی ہے پاسدارہ انقلاب کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانکہ امام خوینی بیچ سے اٹھتے اور دوسرے کمرے میں جا کے لائٹ ہو جا کر پھر دوبارہ میٹنگ کے اندر آ کر بیٹھے دیکھا جائے تو کسی سے کہہ بھی سکتے تھے نظر انداز بھی کر دیتے تو کسی وہ خیال تک نہیں آتا لیکن نہیں خود سے اٹھ کر کام کرنا یہی ایک علاج ہے جہاں آپ ہر واقع دوسرے کے اوپر احکامات چلا دے رہیں یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو دوسرے ہوں کہتے رہیں گے تو مزید سستی کی طرف معاملہ جائے گا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیئے ورنہ سست والا آدمی کیا ہے ہمیشہ کاموں کو نا عظم و ارادہ آئی نہیں پائے کہہ گا کل کر لوں گا پرسو کر لوں گا ایک ہفتے بعد کر لوں گا مستقبل میں کر لوں گا آج دل نہیں چاہ رہا آج گی ہو گیا ہے یہ سب چیزیں جو آپ کو نظر آنی سب دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ نہیں ابھی مجھے اس کام کو کرنا اس کا تجھفہ کارگی ابھی جیسے ہی بلکہ ابھی آگے چل کر بھی یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی دل میں یہ خیال کسی میں نیکی کا پیدا ہو دائیہ پیدا ہو فورا اس کام کو کر لی ورنہ کیا ہوگا جیسے ابھی آگے چل کر مثالیں بھی اس کے آئیں گی کہ آپ صدقہ جس وقت دائیہ پیدا ہو صدقہ دینا چاہیے فورا صدقہ نکال دیں جہاں آپ نے تھوڑی سی بھی دیر لگائی شیعاتین روایتوں میں ہاتھوں سے چمٹ جائیں گے اور صدقہ دینے سے روک دیں گے تو یہی سب چیزیں ان کے کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کو دن چاہے متعلیہ کرنے کو دن چاہے فورا نہ بیٹھ جائیں کسی کام نماز پڑھنے کو دن چاہے ذرا سب اغزائے نہ کریں آپ نے دو منٹ کی اگر سوچا کہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں بس وہیں آپ کے اوپر شیعاتین کا غلوہ ہو جائے گا اور اس کام کو نہیں کرنے دے گا تو ابھی کرنا ہے جیسے ہی خیال دائیہ دل میں پیدا ہو سمجھ جائیں کہ جو کوئی فرشتہ ہے وہ دل سے گزر گیا ہے اس نے توفیق مجھے پیدا ہوئی ہے بس فورا اس توفیق کو آپ حاصل کریں اچھا اس کے بعد کچھ بری عادتیں ایسی ہیں یہ کچھ عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں یہ بھی عظموں ارادے کو نقصان پہنچاتی ہیں جب بھی روایات میں بھی بات آئی ہے کہ عادت کا بدلنا موجزے سے کم نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سورج مغرب سے نکلایا ہے تو یقین کر لینا لیکن کوئی یہ کہے کہ فولا نے اپنی عادت بدل لیے تو یقین نہ کرنا نہیں اتنا مشکل کامل کہ سورج کا مغرب سے نکلنا نسبتاً قابل قبول و غنیزت اس بار کو قبول کرنے اچھا اس میں کونسی چیزیں آتی ہیں علماء کہتے ہیں تین چار چیزیں تقریباً ایسی ہیں کہ جو کے اتنی جو بریے بری عادتیں اگر کسی میں ہوں ان کا عظم و ارادہ لازمی طور پر کمزور ہوگا اور ان کے اندر استقامت نہیں باتی کرنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی چیز کو بھی اپنے اختتام تک نہیں پہنچانے دیں ان بری عادتوں کو ترک کرنا پڑی بولنا بہت سے خواتین سے سب تک کہ شوہر پریشان ہوتے ہیں باقی تر قدود لکھتے ہیں مدر سے صرف ان کی بہت زیادہ گولنے کی وجہ سے ایک نے تو پوچھا بھی دا کہ ہماری شادی کی سالگیر آنے والی ہے تو انہوں نے کہا شوہر نے کہا کہ اس خوشی میں ہمیں دس منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا زیادہ تر اوقات کیونکہ زیادہ بولنا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے زیادہ کھانا یہ عزم و ارادے کو کمزور کرتا ہے اور زیادہ سونا یہ بھی عزم و ارادے کو کمزور کرنے والی چیز یہ تینوں میں جب تک ایک خاطر فاق کمی واقعی نہیں ہوگی اور فضول گفتگو فضول اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا یا زیادہ کھانا کھانا یہ انسانی ارادے کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہے توانائی کا فضول کاموں میں ضائع کرنا لیکن یہ بہت ہی میرے عزم و ارادے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے یعنی جس توانائی کو آپ کو اپنے اہداف کے اوپر فرچ کرنا چاہیے تھا وہ آپ کی فضول چیزوں کے اندر فرچ ہو رہی بس لان ایک مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومولود بچے ہیں ان کو لپیٹ کے گرم محول کے اندر رکھا جاتا ہے بہت زیادہ بھی گرم محول میں نہیں بچہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس میں اور آپ میں جتنی صدی آپ کو لگتی تقریباً اس کو بھی اتنی لگتی جتنی گرمی آپ کو لگتی اس کو بھی اتنی لگ رہی ہوتی خاص طور پر وہ بچے کے جو کہ ذرا بزن کے کم پیدا ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے کہ ان کو گرم اس میں رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ جو پری میچور بچے ان کے لیے باقیت ایک ٹیکنک آتی ہے جیسے کینگرو مدر کیر کہتے ہیں جیسے کینگرو اس طرح اپنے جسم سے چھپکا کے اپنے بچوں کو رکھتا ہے اس طرح سے ماں کے جسم کی ہیٹ وغیرہ بچے کے اندر جائے یہ کپڑوں کے ذریعے اس کو گرم رکھا جائے وجہ اس کی کیوں رکھا جاتا ہے اس کو گرم اس کے اندر تاکہ اگر آپ اس کو سردی اگر لگتی رہی تو یہ اپنی اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے اپنے جسم کی انرجی کو استعمال کرے گا اور اس کا بزن نہیں بڑھے گا یہ ساری انرجی تو جسم کو اپنے گرم رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو آپ ایکسٹر گرمی اس کو لگے اس کا بزن بڑھے یہ جس کی گروت سہی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے ساری تاوانائی ہم نے اپنی جو لگانی تھی مثلاً عبادت کے اوپر وہ ہم نے لگا دی مثلاً لیٹ نائٹ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندھر لگا دی وہاں سے دو تو تین تین بجے جب آپ آرے ہیں اپنے تاوانائی کو خرچ کرنے کے لیے آپ سے نماز شب کب پڑھنے کو آپ کو دل چاہے گا کب آپ کو نماز فجر کو آپ پڑھ سکیں گی اٹھ کر دو گھنٹے کے بعد ہی کیا ہوا کہ جس تاوانائی کو لگنا چاہیے تھا عبادت کے لیے اطاعت کے لیے وہ تاوانائی آپ نے کسی فضول جگہ کے پر خرچ کر دی تھا کہ ہارے ماں سے واپس آئیں پسند کوئش آس اگر اسراف کر کے اپنا سب کچھ اٹھا دیں تو اب انفاق فی سبیل اللہ کے پاس کرنے کے لیے اس کے پاس کہاں پیسے بچیں گے کہ کہاں غریب لوگوں کی امداد کر سکے گا کب صدقات دے سکے گا کب نیک کاموں کسی خرچ کر گئے تو اسرافیوں خرچ کر دیا اس نے سارا اسی طریقے سے مثلا بچے ہیں کھیل کود کر کھیلنا ضروری ان کے لیے اس کی مضمت نہیں کرنا لیکن بے تخاشا کھیلوں کے اندر لگے رہنا اب یہ اتنا تھکا ہارا جب یہ لڑکان اور جوان اپنی گھر کے اندر آئے گا آپ کے خیال میں کہ والدین کی خدمت کر سکے گا میں جائز طریقے سے جسمانی ایکٹیوٹی کی خلاف بات نہیں کر رہا ایکسیسے بہت زیادہ جو حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا والدین کہتے ہیں پانی پلا دو تو پانی کہتا ہے کہ توجہ نہیں دیتے بچے آج کل معاشرے کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کر دو ہماری کان دبا دو کمر میں درد ہو رہا ہے والدین کی یہ کر دو لیکن بچے عام طور پر کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں کہ کہہ کے مثلا چلے جاتے ہیں کیا ہے کہ انہوں نے اپنی توانائی کو دیگر چیزوں کے اندر لگا دی اب جہاں اطاعت الہی کا مسئلہ آیا وہاں پر ان کے پاس توانائی نہیں بجھی اسی طرح سے مسئلہ اپنی آنکھوں کو فضول انٹرنیٹ سرفنگ اس کے اندر لگایا ہوا ہے اپنی آنکھوں کو بجائے کی کتاب کے مطالعے میں لگاتی یعنی جائز حد تک جتنا چیز اس کے اندر موتدل رہتے ہوئے کمپیٹر کا استعمال وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں ایکسیسیب اس کی بات کروں جو کہ عام طور پر معاشرے میں نظر آ رہا ہے نوجوان ہیں ان کی انگلیاں ہر بات ٹیکسٹنگ وغیرہ کہ فضول یعنی ایک ایک چیز کی گویا کوئی ٹریکر ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ مثلا باتروم بھی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیٹس لگا کے جا رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں جو چیز پک رہی ہیں تو اس کی تصویریں یہ چیز فضول توانائیاں اپنی ضائع ہو رہی ہیں یہ ڈرین ہو رہی ہیں جیسے میں نے ابھی اس سے مہلے کہا تھا کہ پانی کی اوپر جا رہا ہے پانی ٹنکی کے اندر لیکن سارے نلکے جو کھولے ہو نتیجہ تن یہ ہوگا کہ جب باقی ضرورت پیش آئے گی اور باتروم بیٹھے ہو تو سب پانی نہیں آئے گا تو بہرہ یہ وصلہ اس کے اندر ہوتا ہے تو انگلیوں کو اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اب ان کے پاس کب ہوگا کہ جناب یہ بیٹھ کی تو ہاتھ کو اپنے انہوں نے اس میں تھکا لیں اب یہ ان کے ایک صفحہ کاغس کے اوپر لکھ رہا ہے ان کے لئے دشوار ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے علماء ایک چیز اور بیان فرماتے ہیں جو عزموں اور ارادے کو بہبودہ مناظر اور فہش جو ہے وہ گفتگو عام طور پر جو ہوتی ہے تو جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ جو افراد ہیں جو یہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں اب علم والی چیز کے اوپر یہ اب اس کے اوپر اس سختی پر اب اسے کچھ لکھانے جائے گا جو ایک عام طائلیم علم جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم رہتا ہے وہ اپنی ان تمام توانائیوں کو بچا کر اپنی توانائی اس جگہ کے اوپر لگاتا ہے یہ علم حاصل کرنے پر لگائے گا وہ فضول چیزوں کے اندر یا ضرورت سے بہت زائد ان کو استعمال نہیں کرے گا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کہ فہش اور بہودہ مناظر اگر ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا لازمی حد تک واجب حد تک یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ افراد کبھی بھی بھی استقامت کسی چیز میں ان کی نہیں رہ پاتی اس میں ایسے تمام ڈرامے بھی آ جاتی ہیں اب تو تقریباً ایسے اشتہارات بھی تقریباً سارے اشتہارات ایسے آنے لگیں جو بہت بہودہ ہیں اور اس پرپس کو بہودی کے اور فہش چیز کے وہ فلفل کرتے ہیں یعنی آپ بھی نہیں سوچیں کہ بھئی یہ تو ایک عام سارے ایک موبائل کا ایڈ ہے اس کے اندر مستقل رخص اور ڈانس اور یہ حرام چیزیں جو اس کے اندر دکھائی جارہے ہیں اور وہ کہے وہ فہش اور بہودہ منظر ہے جو اس کے اندر دکھائی جارہے ہیں یہ سب چیزیں جو آنکھوں کے نگاہوں سے گزر رہی ہیں عظم اور ارادے وہ کمزور بناتی ہیں یہ سب چیزیں استعمامت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی اور اسی طرح سے یہ حرام نگاہ ہیں یعنی ان کی جو سب سے پہلی نحوصت علاوہ نے لکھی وہ یہ کہ عبادت اور اطاعت الہی کی لذت جاتی رہتی کبھی دل نہیں لگے گا اور دل نہیں لگے گا عبادت پہ تو استعمامت بھی نہیں آ پائی گی تو اب ایسے ایسے اشخاص جو ہیں ان کو حلال لذتوں میں بھی لطف نہیں آتا ہے بلکہ یہ کیا ہیں ان کی رغبت ہی صرف حرام کی طرف ہونے لگتی کتنی عورتیں یقین جانیے کہ شکاریات کرتی ہیں شوار مثلا ان پر توجہ نہیں دیتے پر ان کین کین سے فونوں پر ان پر بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ کیا ہے کہ ان کین چیزوں پر عادی ہو گئے ہیں اب جائز اور حلال چیز جو اس کے اندر ہونے رغبت محسوس نہیں ہوتی اور حرام چیز کی طرف ان کی نگاہیں اٹھتی تو یہ شیعاتین اس طرح سے جب یہ آپ نے سنا کہ باقاعدہ ان کے اوپر شیعاتین کا نوزول ہونے لگتا ہے اب یہ ان کے ہاتھوں کے اندر کھیلتی ہیں وہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو سنانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں عبادت اور اطاعت الہی کی چیزوں سے ان کو بہشت محسوس ہوتی ہے جائز اور حلال چیزوں میں بے رغبت ہونے لگتے ہیں استقامت نہیں آ پاتی تو حرام نگاہ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آتی ہیں اور جو اور چیز میں نقصان پہنچاتی ہے آپ کے عظم و ارادے کو وہ ہے بہانہ سازیاں فجر میں میں یوں نہیں اٹھ پایا کہ رات ہم دیر سے سوئے تھے فولا مہمان آگئے رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے تو پھر آنکھ نہیں کھلی کل بہت اچھی کوئی مووی آگئی تھی اس وجہ سے دیر سے سوئے آنکھ نہیں کھلی مثلا خموز دینے کی باری آئی تو اس میں بھی بہانیں بھائی پہلے تو سیونگ ہو جاتی تھی نکال دیا کرتے تھے اب پیسے ہی نہیں بچتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے نکال لیں اب اتنے خرچے ہو گئے ہیں کسی سے کہا جائے جناب آپ کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب وقتیں نہیں ہیں صبح کے نکلے ہوئے رات کو گھر پہنچ رہے ہیں وقتی کہاں ہیں ہمارے پاس عورتیں کہتے ہیں گھر لوگ کام اتنے ہیں بچوں کی ذمہ داری ہیں فلحائیں وہ حاصل کرنے کے لئے وقت ہی نہیں یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ وہی بنی اسرائیل والا لوگوں کا رویہ یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ گائے کو زبا کرو تو اتنی ٹالماٹول سے کام لیا کہ ان البقارتہ تشابہ آ رہینا کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اتنا واضح حکم تھا لیکن اس کے اندر اتنی بہانے بازیاں کی اس گائے کو زبا کرنے میں تو اس کے مقاملے میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو استقامت رکھنے والے افراد ان کو خواب میں بھی ایک چیز کی تعلیم کی گئے جیسے حضرت ابراہیم کو کہ اسماعیل کو تمہیں زبا کے لئے تیار کرنا ہے فلما اسلاما وطلدہو للجبین انہوں نے کیا کیا کہ جو سر تسلیم خم کیا پروردگار کی طرح اور استقامت دکھاتے ہوئے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لڑا دیا زبا کرنے کے لئے ان سے گائے زبا نہیں ہوئی تھی اور یہ اپنے بیٹے کو استقامت کرنے والا بیٹے کو زبا کرنے پر تیار ہو گیا سبحان اللہ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لینا بن اسرائیل کے لوگوں کا ادسا رویہ اختیار کرنا یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی ہر وقت بہانے بازیاں بہانے بازیاں اسی کے اندر زندگی تمام ہو جاتی ہے ان کا عظم و ارادہ کبھی مستقل نہیں ہو پاتا تو ابھی جیسے آپ کے بات یہ آئی کہ جیسے ہی نیکی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے فارم سمجھ جائیں ٹال مٹول نہیں کرنا ہے شہا تین ہاتھ سے ٹیمٹ جائیں گے صدقہ نہیں دینے دیں گے مطالعہ کا دل جاہے فوراں شروع کر گئیں عبادت کا دل جاہے فوراں شروع کر گئیں اصلا ابھی حج نہیں کرنا اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا پھر پتہ نہیں کب کو جائیں گے اگر تب سے رامو نماز شب شروع کر دوں گے خواتین کے روزے قضا ہیں ابھی تو گرمیاں چل رہی ہیں ابھی جب سردیاں شروع ہوں گی تو میں قضا رکھ لوں گی یقین کیجئے کہ پھر وہ ایک کفار ہے تاخیر کے مسئلے پوچھنے آئیں گے کہ اب میں کس نے دوں تو تو وہ اگلا رمضان شروع ہو گئے تو حج میں اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب اس وقت کرنے جائیں گے جب پوڑے ہو جائیں گے کیونکہ حج کے بعد تو ظاہر ہے کوئی گونا تو کر نہیں سکتے ابھی دون سے پھر گونا ہو جائیں گے اچھے خاصے لوگوں کو کہنا ہی ہو حج کو ڈالتے رہے کچھ پتہ نہیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں زیادہ تر افراد تو بڑاپے کی منزل تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے ابھی میری جوب سیٹ ہو جائے روٹین سیٹ ہو جائے پھر میں نماز کی جوٹ ہوں گا پھر میں نماز شب پڑھوں گا ابھی کچھ سیونگ شروع ہو جائے تو پھر میں خمز دینا شروع کروں گا وقت جیسے ہی ملے گا تو میں علم الدین کے حاصل کروں گا استقامت کو اگر آپ نے موخر کیا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکی گی جیسے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو فوراں اس پر کام شروع کر دی کسی طرح سے آیت اللہ بحجت یہ بات کہتے تھے کہ توفیق جب حاصل ہو جائے تو پھر تساول سے کام مت لیں فرماتے تھے جس وقت توفیق آپ کو مل گئی آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا یہ موقع کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے تو توفیق میں مثلا میں مثال دے دوں آپ کو توفیق میں گئی مدر سے آپ ماشاءاللہ سے آنے لگیں تو کسی بھی بہت فضول قسم کی باتوں یا ٹال مٹول کے ذریعے مدر سے وہ نہ چھوڑیے کیونکہ میں ہر دفعہ جو پہلی کلاس ہوتی آپ لوگوں کو اب تک میں نے نہیں سنایا تھا ورنہ ہر ایک سے ہی کہتا تھا کہ میں نے باپا اے دیسو کو دیکھا ہے اس کے اندر اصل میں علم دین کی ایک توہین اور تحقیر ہوتی ہے کہ جب آپ چھوڑ کے جاتی ہیں کسی بھی فضول بات کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا اور یہ یہ اور سب چھوڑ گیا بہرحال آپ نے تو اس میں علم دین کی ایک تحقیر ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص نحوست ہوتی ہے نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ نے لحاظ سے علم دین کے لیے یہ روئیہ اختیار کہ باقی زندگی کسی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملی ہم نے دیکھا کہ بہت سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جو اس طرح کا روئیہ اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا ہاں کوئی ویسی وجہ ہو عام دور پر ہوتے خواتین شادی ہوگے دوسرے شہر چلی گئے لیکن پھر بھی وہ وہاں سے رابطے میں رہتی ہیں درست سنتی ہیں نوز بناتی ہیں آگے کام کرتی ہیں لیکن یہ کہ بلکل چھوڑ دیا جیسے فضول ٹائپ کی جیس تھی آپ آئے داخلہ لیا اور اس کے پاس خیرابات کہتی ہے ایک توہمین اور تحقیر ہے پھر اس کا نحوصت یہ ہے کہ آپ کو ناکام زندگی گزارنے یعنی دیکھا یہ گیا اب وقت بھی پورا ہو گیا لیکن میرے اعتبار سے ابھی ویسے تو یہ سلسلہ بھی دو تقریبا نشستہ میں اور جاری رہے گا ابھی لیکن یہ بھی چیزیں مکمل نہیں ہوئیں کہ جو کہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں عظم و ارادے کو ابھی اس کے اندر پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ ایک چیک لسٹ کی صورت میں اپنے پاس رکھیں کہ یہ آخر ملک میں یہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہیں میں عظم و ارادہ میرا کیوں مستقل نہیں ہو رہا ہے کیوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے میں کسی اپنے ٹاسک کو گول کو کیوں اچھیوڈ نہیں کر پا اچھا یہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ تبنیل منت ہر شعبے کو احاطہ کیے ہوئے ہیں میں نے اسی وجہ سے مثال دی تھی کہ چوٹکوں میں بھی اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہے تو یہ نام بنا سکتا ہے حالانکہ جو بظاہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے اندر بھی لیکن نہیں یعنی کسی چیز میں بھی آپ چاہیں ماہر ہونا تو ماہر ہو کے بڑے مقام تک بہرحال پہنچا جا سکتا ہے تو چوٹی سی بات تھی لیکن علم دین کے اندر تقوے میں بریزگاری میں اور دیگر جو فضائلیں اس کے اندر بھی اکمال جرد تک جائے جا سکتا ہے لیکن اسی وقت ممکن ہے جب استعمامت آپ کے پاس آئے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عظم اور ارادہ آپ کا خوابی اور مضبوط اس کو ٹوٹنے والی تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گئے جو بھی تذکرہ ہو رہی ہیں اندر بھی گفتوبے میں آئیں گی اس کے بعد تقریر بنانا ہم پچھلیس چھبیس کے قریب ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جن پر عمل کرنے سے بارہ راست ارادہ اور عظم قبی ہوتا ہے اس تقامت آتی انشاءاللہ بھی ہمارے نشست و برمان بنے گا اسواللہو علیہ محمد موسیقا